جس نے جرم کیا ہوتا ہے جرم اس کو اندر سے ڈستا رہتا ہے اس کا ضمیر اس کو ٹھوکرے مارتا رہتا ہے اندر کی بیچینی اسے تنگ کرتی رہتی ہے اگرچہ وہ دلائل سے مکرو فریب سے باتوں کو توڑ موڑ کے عذر کر لیتا ہے کوئی بہانہ بنا لیتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کے اندر کوئی چین اندر کوئی اتمنان نہیں ہوتا اللہ اکبر تو مجرم بیچین رہتا ہے آج ہماری بیچینیوں کا ایک سبب ہمارا مالک کی دہلیس سے مو موڑنا اور بہت سارے دیدہ نادیدہ گناہوں کا ارتقاب کرنا ہے جب ہم سے سستیاں ہو جاتی ہیں کتاہیاں ہو جاتی ہیں تو وہ گناہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتے اور ہمیں بیچین اور مسترب رکھتے ہیں تو بعض اوقات جو اے وہ ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں بیچینی کیا ہے بیچینی گناہوں کی ہے گناہ طبیعت میں بیچینی پیدا کر دیتا ہے سکون نہیں آنے دیتا اتمنان کی دولت چھن جاتی ہے جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ کسی کا حق غصب کرے اس نے کسی کی عزتی پامال کی ہو اس نے کسی کی عبرو پہ حملہ کیا ہو اگر نماز چھوڑی ہے تو بیچینی یہ بھی کم نہیں ہے یہ رب کی نافرمانی ہے اگر اس کی نظر بھٹکی ہے تو یہ بھی کم بیچینی نہیں دیتی اگر اس کا خیال بہکا ہے اس نے زبان سے کسی کو دکھ دیا ہے اس نے کسی کے لیے سب و شتم کا انداز اختیار کیا ہے گالی گلوج کا رنگ اختیار کیا ہے تو پھر کیا ہوا کہ یہ بیچینی اندر اندر کو توڑتی رہتی ہے انسان چلتا پھرتا ہے لیکن اسے تمانیت نہیں ملتی اسے سکون نہیں ملتا سکون کب ملے گا سکون تب ملتا ہے جب کسی سے زیادتی کی ہو تو اس سے جا کے معافی مانگ لی جائے اور اس لجاجت کے ساتھ معافی مانگی جائے کہ وہ مجبور ہو جائے معاف کرنے پہ تو پھر اندر تمانیت اتر جاتی ہے اگر رب کی نافرمانیاں کی ہیں تو لیلہ تل قدر کے دامن میں اس سے معافی مانگ لو اتنی لجاجت سے معافی مانگو اس قدر رو کے معافی مانگو ترلے منت پہ اتراؤ ہاتھ جوڑو آنسو بہاؤ چیخو چلاؤ رو اس کی دہلیس سے لپٹ جاؤ اس سے اپنے گناہوں کی معذرت کرو جب مالک نے معاف کر دی اندر کی ساری بیچینیاں بٹ جائیں گے دل کو قرار مل جائے گا دل کو تسکین نصیب ہوگی تسکین اس کی دہلیس سے تمہیں ملے گی یہ اندر سے پھوٹتی ہے باہر سے نہیں آتی ہے تسکین کے کافلے اندر ہی اترتے ہیں اندر سے اس کے سوتے پھوٹتے ہیں اس کے چشمیں پھوٹتے ہیں ہم باہر سے ڈھوٹتے ہیں باہر سے تسکین نہیں ملتی یہ اندر سے آئے گی اس لیے اس دل کے اوپر لگے ہوئے میل کو چیل کو غلازت کو دور کر لو اور کھرچ دو دل کے اوپر پڑے ہوئے جتنے بھی سنگ ہیں تو پھر نتیجہ کیا ہوگا دل سترہ ہوگا مصفہ ہوگا مزکہ ہوگا تو پھر دل پر نور ہوگا تو پھر آپ کو زندگی گزارنے کا مطف اور سرور اور مزہ آنے لگ جائے گا تو انسان جب دلیلیں تراشتہ ہیں اس سے ایک باز کاتھ اپنے آپ کو بھی مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے اوروں کو بھی مطمئن کر لیتا ہے لیکن حقیقت میں اتمنان نہیں ہوتا وہ بے چین ہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جللہ شانہو اس کہانی کو بیان کرتے ہوئے ایک اور مضمون کو بیان کیا اور یہ بالکل درمیان میں جملہ موترزہ کے طور پر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ بات تو چل رہی ہے تو اچانک اللہ اپنے محبوب سے مخاطبہ فرماتا ہے کیا اشاد کرتا ہے لَا تُحَرِّك بَهِ لِسَانَكَ لِتَاجَلَا بِهِ تو یہ اچانک بات کیوں آگئی اصل بات یہ تھی کہ جب وحی نازل ہوتی تو آقا کریم علیہ السلام ہمہ تنگوش ہو کے اس وحی کو سنتے پھر اس کو محفوظ کرنے کی فکر ہوتی کہ جو میں نے سنا ہے وہ اچھی طرح مجھے یاد ہو جائے اور پھر آقا کریم علیہ السلام کی تیسری فکر یہ ہوتی کہ اس کے جو معارف ہیں اسرار ہیں اور اس کے جو سمرات ہیں اس کی جو تفصیلات اور نکلنے والے اس کے نتائج ہیں وہ بھی اچھی طرح جو ہے وہ میں سمجھ پاؤں تو یہ تین مشکتیں بیق وقت حضور گوارہ کر رہے ہوتے اب قیامت کا ہولناک منظر جو پیش کیا گیا اور پھر انسان جب اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے تو جو اس کا حال ہوتا ہے تو یہ سارے مضامین کو اللہ کے محبوب سن رہے تھے حضور کے قلبِ اتھر پر گرانی آئی اور میرے رب کو کیسے گوارہ تھا جو حضور سن رہے تھے جلدی جلدی اس کو زبان پہ لانا چاہ رہے تھے تاکہ وہ اچھی طرح اذبر ہو جائے لیکن اللہ نے محبوب کی اس مشکت کو دیکھا تو فرمایا محبوب آپ اپنی زبان کو جنبش نہ دیں آپ جلدی کرتے ہیں تاکہ وہ جو میں نے سنا ہے وہ میری زبان پہ آ جائے یہ ہمارے اوپر ہے ہم آپ کے دل میں جمع بھی کریں گے جو آپ کو سکھایا ہے وہ آپ کو یاد بھی رہے گا جو آپ بھول نہیں سکیں گے فائضہ کراناہو فتہ بے قرآنہ اور جب ہم پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد آپ اس کو دھورائیں پڑھیں سُمَّ اِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَا پھر اس کی تفصیل بھی ہمارے ذمہیں ہیں اس کا بیان بھی ہمارے ذمہیں ہیں اس سے وہ لوگ جو حجیتِ حدیث کا انکار کرتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں بس قرآنِ مجید کی آیاتیں ہیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے وہ من اللہ نہیں ہے تو یہاں غور کرنا ہے سُمَّ اِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَا فَرْبَایا گیا پھر ہمارے اوپر ہے اس کا بیان جو آپ کو ہم القا کریں اور آقا کریم نے فرمایا سُنن نسائی کی روایت ہے مجھے قرآن دیا گیا اور قرآن جتنے اور علوم بھی میرے سینے میں رکھے گئے تو صرف قرآن ہی نہیں اتارا گیا حضور کے سینے میں حضور کے سینے میں بہت کچھ نازل کیا حضور کا سینہ گنجینہ ہے اسرار و معانی کا اور اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے اپنے محبوب کو بہت کچھ عطا کیا یہ بیان کرنے کے بعد فرمایا کَلَّا بَلْتُحِبُّونَ الْعَاجِلَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَ اللہ اکبر کوئی نہیں بلکہ یہ جو تم لوگ ہو اے کافروں تم اس چیز کو پسند کرتے ہو جو بالکل نقد ہے جو چلد ملنے والی ہے دنیا کا سودہ نقد ہے دنیا کے نفع نقد ہیں دنیا کی لذات نقد ہیں شیطان کہتا ہے اب چوری کرو اب مال آئے گا اب زنا کرو اب لذت ملے گی اب ڈاکہ کرو اب امیر ہو جاؤ گا تو دنیا کے سودے نقد ہیں اور آخرت کے وعدے ادھار ہیں رشاد فرمایا بَلْتُوْحِبُّونَ الْعَاجِلَ تم دنیا کی جو آجل چیزیں ہیں جو بالکل نقد سودے ہیں تم ان کے پیچھے پڑتے ہو وَتَذَرُونَ الْآخِرَ اور آخرت کو چھوڑتے ہو دوسرے مقام پہ اشار فرمایا سورہ العالی میں بَلْتُوْسِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَعَبْقَ تم دنیا کی جیتی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی میں آپ کی توجہ چاہوں گا آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی لیکن تمہاری ترجیح یہ دنیا ہے جس کی آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے حضور نے اشار فرمایا اگر کسی کو جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ مل جائے ایک ڈنڈا رکھنے کی جگہ مل جائے دنیا و ما فیہا کی دولتوں سے وہ زیادہ قیمتی ہے سات بریازموں پہ پھیلی ہوئی کائنات سمندروں کی تہوں میں قیمتی موتی پہاڑوں کے دامن میں قیمتی مادنیات مالیاتی اداروں کے پاس سرمائے لوگوں کے پاس دولت کے امبار یہ سارے اکٹھے کر لیے جائیں اور ان کی قیمت لگائی جائے اور جنت میں ایک ڈنڈا رکھنے کی جگہ ایک اسا رکھنے کی جگہ ایک کوڑا رکھنے کی جگہ وہ جگہ پھر بھی زیادہ قیمتی ہے پراپرٹی ویلیو ہوتی ہے نا وہ کہتے ہیں کہ دور دراز دیاد سے دس اکڑ فروخت کریں تو یہاں ہمارے بائی پاس پہ اگر لیں تو ایک کنال جگہ آئے گی دس اکڑ فروخت کر کے یہاں ایک کنال ملے گی اور اگر آپ مزید اس کو فروخت کر کے مزید جو ہے وہ کسی مہنگے علاقے میں چلے جائیں تو ہو سکتا ہے دو ملے اس دس اکڑ کے مقابلے میں آئیں تو اس طرح مختلف جگہوں کی پراپرٹی ویلیو ہوتی ہے اللہ کی محبوب جنت کی پراپرٹی ویلیو بتا رہے ہیں سات بر ریاضموں پہ پھیلی ہوئی کائنات کو ایک پلڑے میں رکھیں پوری دنیا کے اندر جو سرمائے ہیں جو ماضی میں سرمائے لوگوں نے خرچ کر لیے جو حال میں موجود ہیں جو آنے والے دوار میں لوگوں کے پاس آئیں گے قارون کا خزانہ اور سرمائے سارے اکٹھے کر کے ایک پلڑے میں رکھ دیں جنت میں ایک اصا رکھنے کی جگہ پھر بھی زیادہ قیمتی ہے تو پھر دنیا کی آخرت کے مقابلے میں قیمت کیا ہوئی دنیا کی جنت کے مقابلے میں ویلیو کیا ہوئی اور جنت میں سب سے کم جگہ کس کو ملے گی جو سب سے آخر میں جائے گا ظاہر ہے سب سے کم جگہ اسی کے پاس ہوگی جو سب سے آخر میں جہنم کے دھکے کھا کھا کے رگڑے سیس ہے کہ پھر آخر میں جنت میں جائے گا سب سے تھوڑی جگہ اس کے پاس ہوگی حدیث پاک میں آتا ہے بخاری میں آتا ہے حضور نے اشارت فرمایا کہ جب جہنم سے آخری جہنمی نکالا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا بتا تیری کوئی آرزو تو وہ کہے گا مالک یہ آرزو ہے یہ آرزو ہے مختلف آرزووں بتائے گا اللہ فرمایے گا لَقَ مَا تَمَنْ نَيْتَا جو تُو نے آرزو کی جا جا تجھے میں نے عطا کر دی اب جنت میں چلا جائے تو اس کی تو توقع یہ ہوگی کہ سایہ دیوار جنت میں جگہ مل جائے تو غنیمت ہے اور اگر جنت کے اندر جاؤں تو کوئی جھوپڑا مل جائے دو مرلے کا تو وہ بھی کافی ہے لیکن اللہ اسے کتنی جگہ دے گا اللہ فرمایے گا جا جنت میں تیرے لئے جنت میں دنیا سے دس گنا جگہ ہے سات برے آرزموں کو دس سے ضرب دے تو کہا کہ دنیا سے دس گنا جگہ تیرے لئے ہے اس کو یقین ہی نہیں آئے گا وہ کہے گا تسخور وانت الملک میرے رب تو بادشاہ ہو کے مجھ سے مزا کر رہے اللہ فرمایے گا نہیں تیرے لئے دس گنا جگہ ہے اور اس کے لئے دس گنا جگہ ہوگی جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا میں آپ کی توجہ چاہوں گا جو آخری جنتی ہے اس کے پاس کتنی جگہ ہوگی کتنی پراپلٹی ہوگی آج تو دو دس بیس پچاس مربع کسی کے پاس ہوں تو وہ اتناتا ہوا چلتا ہے کہ میں اتنا بڑا ذمہ دار ہوں جنت میں آخری جنتی کی جگہ کتنی ہوگی دنیا سے دس گنا جگہ تو داتا گنج بخش علی حجویری کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا بابا فرید الدین گنج شکر کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا پھر اصحاب رسول کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا قیمتی کتنی جگہ کہ ایک ڈنڈا رکھنے کی جگہ مل جائے دنیا وہ معافیہ سے وہ قیمتی اور وہ قیمتی جگہ دنیا سے دس گنا جگہ اس کو دی جائے گی جو سب سے آخر میں جائے گا تو مجھے بتائیے اس سے بڑا بے وقوف کوئی ہے جو آخرت کو برباد کر کے دنیا کا سودھا کرتا ہے بل توسرون الحیات الدنیا والآخرتو خیلم وابقا کہا آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے نہ ختم ہونے والی زندگی ہے تو یہاں بھی ارشاد فرمایا کَلَّا بَلْتُحُبُّونَ الْآجِلَ وَتَذَرُونَ الْآخرَ تم نکت کے پیچھے دھوڑتے ہو آخرت جو ادھار ہے اس کی پرواہ نہیں کرتے ہو یہ نکت تمہیں مل بھی جائے پہلی تو بات ہے ملتی نہیں ہے دنیا تمہارے آگے بھاگتی ہے اور تم پیچھے بھاگ رہے ہو کچھ حصہ تمہیں مل بھی گیا تو وہ کتنے سالوں کے لیے ساٹھ سال ستر سال یہ تو بڑی لمبی زندگی ہیں ہمارے ہم پنتالیس سال ایورج نکالی گئی ہے ساٹھ سال بھی کو جی لے ستر سال بھی کو جی لے کیا حیثیت ہے آخرت کے مقابلے میں آخرت کا ایک دن یومِ حشر قرآن بتاتا ہے پچاس ہزار سال کا ہوگا پچاس سال کا نہیں پچاس سو سال کا نہیں پچاس ہزار سال کا ایک دن پھر اس کے بعد ناختم ہونے والی زندگی ہے مہنڈے کی شکل میں موت کو بھی زبا کر دیا جائے گا موت کو بھی موت آگئی اب موت نہیں ہے ناختم ہونے والی زندگی اور جو جنت میں چلا گیا سب سے آخر میں جانے والے کی یہ جائدہ دیں تو اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے کل لا بل تحبون العاجل و تذرون العاخرہ یہ تو ایک سودہ ہے اب اللہ تعالیٰ ایک اور چیز بتا رہا ہے جب غور کیجئے دنیا کی محبت دل میں ایسی پیدا ہو گئی کہ ہمیں سال کے بعد ماہِ سیام میں مسجد میں آنا نصیب ہوتا ہے اور ہم اپنی ہی دنیا میں مگن ہیں کہ یہی دنیا سب کچھ ہے یہ کائنات بھی دیکھو میرا رب بیان کر رہا ہے وجوہ یوم اے زن نادرہ الہ رب بہا ناظرہ وہ دن جب آئے گا تو جب بندے اس کے حضور حاضر ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی حضم و احتیاط سے گزاری ہوگی رب کی اتباع میں فرما برداری میں اس کے حکموں کو پورے کرتے بسر کی ہوگی پھر ان کو صلح کیا ہوگا اللہ فرمایا کچھ چہرے ہوں گے جو ترو تازہ ہوں گے کھل کے گلاب ہو جائیں گے چہرے منور اور تابہ ہوں گے یہ اتنے کھلے کی ہوں گے چہرے گلاب کی ہوں گے الہ رب بہا ناظرہ اس لیے کہ رب کا دیدار نصیب ہوگا رب کا دیدار نصیب ہوگا تو چہرے کھل جائیں گے اور چہرے شگفتہ ہو جائیں گے چہرے ترو تازہ ہو جائیں گے یار کوئی پرانا دوست مل جائے اور آپ سخت صدمے کے ماحول میں ہوں تو اچانک اسے دیکھ لیں تو آپ کا چہرہ کھل جاتا ہے اور آپ کا چہرہ گلاب بن جاتا ہے تو پھر کیا منظر ہوگا دنیا کے تھکے ہوئے لوگ جنگوں کے ستائے ہوئے لوگ بدر احد ہنین اور کربلا کی سختیاں گوارہ کیے ہوئے لوگ تحجت کے اندر لمبا قیام کر کے راتوں کی تنہائیوں کے تھکے ہوئے لوگ حلال کھایا حرام نہیں کھایا اور دنیا سے پیچھے رہ گئے دنیا آگے چلی گئی اور یہ حلال کی تلاش میں بظاہر پیچھے رہ گئے گھر والے بھی تانے دیتے ہیں کہ تم تو پیچھے رہ گئے دنیا کہاں چلی گئی تمہیں رشتے دار کہاں چلے گئے تانے اور تانوں تشریح کے برستے تیر سہے ساری زندگی گزار دی دکھوں کے مارے ہوئے یہ شخص جب قیامت کے دن اپنے رب کی حضور جائیں گے تو اللہ رخ انوت سے نکاب ہٹا دے گا پھر کیا ہوگا اللہ کا دیدار ہوگا تو یہ چیرے کھل جائیں گے ساری تقب در جائے گی